دوستو ہم جنس پرستی ایک ایسی لانت ہے جس میں پوری دنیا میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یورپ اور امریکہ میں تو اب یہ نہ صرف ایک عام بات ہے بلکہ ہم جنس پرستی کو اب حکومتیں بھی تحفظ فراہم کرنا شروع ہو گئی ہیں باہر کے ممالک میں تو اب ہم جنس پرستوں کی شادی بھی ایک عام بات ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اب تو ہمارے ہمسائیہ ملک بھارت میں بھی ہم جنس پرستوں کو سپریم گورٹ کی طرف سے شادی کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے پروڈیوسر اور ڈیریکٹر کرن جوہر بھی ہم جنس پرست ہیں اور جو اپنے ہم جنس پرست ہونے کا اعتراف کھلے عام بھی کر چکے ہیں دوستو ہم جنس پرستی اب آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی منجرے عام پہ آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی پہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی فیشن انڈسٹری تو ہم جنس پرستوں سے بھری پڑی ہے اور فیشن انڈسٹری کے علاوہ ٹک ٹوک اور ڈراما انڈسٹری میں بھی ہم جنس پرست لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے دوستو آج کی حیران کر دینے والی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے نو ایسے ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں اور آگے بڑھیں آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو آپ کی موبائل سکرین پر ملتے رہیں نمبر نو حسن شہریار یاسین دوستو حسن شہریار کو فیشن انڈسٹری کا اگر سب سے بڑا نام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا حسن شہریار کو ایچ ایس وائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حسن شہریار اکثر ٹی وی شوز میں کبھی ہوج اور کبھی ایک گیسٹ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ کچھ خبروں کے مطابق حسن شہریار یاسین ہم جنس پرست ہیں اور ایک ملحد کے طور پر پاکستان جیسے اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں دوستو ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے اور نہ کسی خدا کی عبادت کرتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق وہ ہم جنس پرستی کا اعتراف کافی جگہوں پر کھلے عام بھی کر چکے ہیں نمبر آٹھ آسیم یار ٹیوانا دوستو ہماری لسٹ میں آٹھوہ نام آسیم یار ٹیوانا کا ہے آسیم یار ٹیوانا پاکستان کے مایا ناز کریوگرفر اور ایونٹ مینیجر ہیں پاکستان کی شو برس انڈسٹری میں آسیم یار ٹیوانا اے ٹیوائے کے نام سے بھی مشہور ہیں آسیم پاکستان کے مختلف ٹیوی شوز میں ایزہ ہوس اور کبھی مہمان کے طور پر بھی نظر آتے ہیں خبروں کے مطابق آسیم یار ٹیوانا بھی ایک ہم جنس پرست ہیں اور یہ بات آپ کو انہیں دیکھ کر بھی محسوس ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے نمبر سات وکار حسین دوستو وکار حسین ویسے تو پاکستان ڈراما انڈسٹری میں ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں لیکن وہ پاکستان کے مختلف ٹیوی چینلز پہ اداکاری بھی کر چکے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈراموں میں بھی وہ اسی قسم کے کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وکار حسین بھی ایک ہم جنس پرست ہیں اور اسی وجہ سے اتنی عمر ہونے کے باوجود انہوں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ہے نمبر چھے تابش خوجی دوستو پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں ایک اور نام جو ہم جنس کہلاتا ہے وہ ہے تابش خوجی تابش فیشن انڈسٹری میں فیشن ڈریکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور کاسٹنگ ڈریکٹر بھی ہیں انہیں اکثر گے پارٹیز میں بھی دکھا گیا ہے اور انہوں نے بوائی فرنڈز بھی بنا رکھے ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ تابش خوجی بھی ایک ہم جنس پرست ہیں پاکستان فیشن انڈسٹری میں ایک اور نام امیر وکار کا ہے امیر وکار بھی ایک میک اپ آرٹسٹ ہے اور لکھ سٹائل اوارڈ بھی جیت چکے ہیں دوستو اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ جو لوگ ہم جنس پرست ہوتے ہیں لڑکیوں کو ان سے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا اور جو تصویر آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ کر آپ بہت اچھی طرح سے اس بات کا انتاظر لگا سکتے ہیں کہ اس بات میں کتنی زیادہ سچائی ہے بہت سے لوگوں کے مطابق امیر وکار بھی ایک ہم جنس پرست ہیں دوستو پاکستان فیشن انڈسٹری سے جڑا ایک اور نام ادنان انساری کا ہے ادنان انساری پاکستان کے ایک بہت بڑے میک اپ آرٹسٹ ہیں آپ پاکستان ٹی وی چینلز پر جو ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے ہیں ان ڈراموں میں ادھاکاروں کا میک اپ ادنان انساری ہی کرتے ہیں جن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہم جنس پرست ہیں دوستو نمبر تین پہ ہمارے پاس جو نام ہے وہ ہے نگاہ جی پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈسٹری میں ایک ڈانس کوریوگرفر اور ڈانس ٹیریکٹر کی حصیت سے کام کرتے ہیں پاکستان کی بہت سی مشہور فلموں میں انہوں نے ڈانس کوریوگرفر کیا ہے ان کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک ہم جنس پرست ہیں اور انہوں نے ایک بوائی فرنڈ بھی بنا رکھا ہے دوستو نمبر دو پہ جس اداکار کا نام ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کا نام سن کر شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آئے اور وہ اداکار ہیں شاید آپ کے پسندیدہ اداکار میکال جلفکار جی ہاں میکال جلفکار بہت سے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکے ہیں اور اس وقت بھی میکال کے بہت سے ڈرامیں پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر آنئر ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ میکال جلفکار بھی ایک ہم جنس پرست ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ میکال جلفکار شادی شدہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں لیکن وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی طلاق کی وجہ بھی ان کی لڑکوں میں دلچسپی ہے اس وقت سے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی نمبر ایک دوستو اب ہم آپ کو جو نام بتانے جا رہی ہیں پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس نام سے واقف نہ ہو اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری ہیں جی ہاں بہت سی خبروں اور پاکستان کے بہت سے انکرز کے مطابق بلاول بٹو زرداری بھی ایک ہم جنس پرست ہیں اور بلاول زرداری کو لندن میں ان کے ہم جنس پرست دوست پل کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی ہم جنس پرستی کا علاج بھی لندن میں ایک طویل عرصے سے جاری ہے دوستو اور فکر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب عام عوام میں کچھ لوگ اس لانت کو عام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کوششوں کو کرنے والوں میں پاکستان کی مشہور اور جانی منی شخصیات بھی شامل ہیں حامد میر نے اپنے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ بہت سے پڑے لی کے نوجوان ارکان پارلیمنٹ کو فون کر کے ہم جنس پرستی کی اجازت دینے کے قانون کا مطالبہ کر رہے ہیں دوستو پاکستانی ڈراما اور فلم انڈسٹری کے وہ مشہور نام جو کھلے عام ہم جنس پرستی کو ہر پلیٹ فارم پر سپورٹ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام وینا ملک ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ کھلے عام ہم جنس پرستوں کی شادی کے حق میں ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے مشہور سنگہ شہزاد روئی کی بیوی سلمہ آلم بی پاکستان میں ہم جنس پرستوں کے حق میں اکثر آواز اٹھاتی نظر آتی ہیں ایک اور نام پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاص رکن شیری مزاری کی بیٹی کا ہے جن کا نام ایمان مزاری ہے ایمان مزاری بھی ہم جنس پرستوں کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کھلے عام کر چکی ہیں اور اسی طرح علی زفر کی بیوی آئیشہ فضلی بھی ہم جنس پرستوں کی حمایت میں مختلف پلیٹ فارمز پر اسے قانون بنانے کے حق میں بول چکی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو آپ کے موبائل سکرین پر مصول ہو سکیں موسیقی موسیقی